بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ گزشتہ دنوں ہم نے ایک پروگرام کیا کہ نیشنل بینک آف پاکستان خواتین کے لیے غیر محفوظ ہو چکا ہے اور حراسگی کے معاملات وہاں پہ بہت زیادہ ہیں اس حوالے سے جو صدر ہیں نیشنل بینک کے جناب عارف عثمانی صاحب ان کا ایک میسج آیا مجھے کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں پھر میں نے اس سلسلے میں ان کو کہا کہ میں سفر میں ہوں اسلامبہ پہنچ کے بات کرتا ہوں اس کے بعد میں نے دو دفعہ ان سے بات کرنا چاہیے لیکن ایک دفعہ ان کا جواب آیا کہ وہ ڈینر کر رہے ہیں لیکن پھر انہوں نے جواب نہیں دیا چونکہ یہ حراسگی سے متعلق معاملات تو اور بھی کافی زیادہ تھے لیکن ایک طرف سے ایک اخلاقی دباؤ یہ ہے کہ کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ یہ نہ ذکر کیا جائے چونکہ پردہ پڑھ رہے لیکن میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے تاکہ لوگوں کے اندر یہ شرم و حیاء پیدا ہو کہ وہ کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں کیونکہ خواتین کو اسی وقت حفظ مل سکتا ہے جب ان کے اندر شرم و حیاء پیدا ہوگی تو ناظرین آج جو میں نیشنل بینک آف پاکستان کے حوالے سے جو پروگرام کرنے جا رہا ہوں وہ جناب عارف عثمانی صاحب کے لیے ضروری تھا تاکہ ان کو ہم بتائیں کہ ہمارے پاس کیا معلومات ہیں ہمارے پاس صرف نیشنل بینک میں ہونے والی غیر اخلاقی کرپشن کی ہی معلومات نہیں ہیں بلکہ ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے خلاب منی لانڈرنگ کا ایک کیس نائجیریا میں بھی چلتا رہا نائجیریا کے سٹی بینک نے سفارش کی تھی اور اس کی دیگر تفصیلات بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ کیا کیا تھا اور پھر یہ معلومات بھی سامنے آئیں کہ بائی جان عارف عثمانی صاحب جو ہیں انہوں نے ویسٹن ڈیز کے کسی جزیرے کی شہریت لے لی تھی لیکن جب انہوں نے صدر قاودہ قبول کیا یہاں پہ نیشنل بینک آف پاکستان کے تو انہوں نے ان کو وہ شہریت چھوڑنا پڑی لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ انہوں نے ویسٹن ڈیز کی شہریت کیوں لی شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیرن سمی کے مقابلے میں وہ ادھر چلے گئے دینے کی باتیں ہو رہی تھے لہٰذا انہوں نے جناب عارف عثمانی نے ادھر ویسٹن ڈیز کے کسی کریبین جزیرے کی شہریت حاصل کر لی لیکن اب وہ اس کو ترک کر چکے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری معلومات ہیں جو آپ کے شاہر شیئر کریں گے کہ امریکہ میں نیشنل بینک آف پاکستان میں صرف پچیس اکاؤنٹ ہیں لیکن اس کے لیے جناب عارف عثمانی صاحب کی رضا مندی سے کتنے بندے رکھے گئے ہیں اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے کتنے کیسز جو ہیں ایف آئیے میں گئے اور کتنے نیب میں گئے اور پھر وہ کیسز اس لیے ڈیلے پڑ گئے کہ اس کے جواب میں جناب عارف عثمانی اور ان کا جو ماتحط حملہ ہے انہوں نے نیب اور ایف آئیے کے لوگوں کو اپنے پاس بھرتی کر لیا تو یہ ایک سلسلہ ہے جس طریقے سے ہماری پی آئی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور سٹیل مل اور ریلوے ہماری ڈوب گئی اب نیشنل بینک آف پاکستان جو ہے وہ بھی تقریباً تباہی کے دانے پہ کھڑا ہوا ہے وہاں پہ بیشمار کنٹریکٹ پہ بھاری تنخواہوں پہ لوگ رکھے ہوئے ہیں اور اتنی اتنی بڑی تنخواہوں پہ رکھے ہوئے ہیں کہ جو پہلے سے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ خود کو اب جنئر محسوس کرنا شروع ہو گئے ہیں اور جہاں تکہ عارف عثمانی صاحب کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ نیشنل بینک کے حوالے سے جو ہے خبریں ٹھیک نہیں دی جاتی ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے جتنی کرپشن نیشنل بینک میں ہو رہی ہے میرا خیال ہے اتنی ہی کرپشن جو ہے وہ پی آئیے میں ہے اتنی ہی کرپشن جو ہے وہ پاکستان سٹیل مل میں ہے اتنی ہی کرپشن ہماری ریلوے میں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کوئی ادارے جو ہے وہ ایک کو دیکھ کے دوسرا دوسرے کو دیکھ کے تو بہتر ہونا چاہیے کہ نیشنل بینک کو چاہیے تھا کہ ہم پہ یہ الزام نہ لگے کہ پی آئیے کی طرح یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے تو جناب عرف سمانی صاحب کو میں بتاتا چلوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف پراپو گھنڈا ہوتا ہے صدف نامی جو خاتون تھی جنہوں نے اربوں روپے کا فراد کیا تھا پھر جاوہ ایف آئیے میں یہ معاملہ گیا تو ایف آئیے نے صدف کو پورا پورا موقع دیا کہ وہ اپنی پراپرٹی بیچ دیں اور پھر اپنی سیٹلمنٹ کر لیں صدف نے نہ صرف اپنی پراپرٹی بیچی بلکہ ایف آئیے کے ساتھ معاملہ سیٹل کر کے امریکہ صدار گئی تو یہ کام ہمارے تو نہیں ہے کسی کو روکنا کے بی بی آپ باہر نہ جائیں آپ نے کرپشن کی ہوئی یہ کام ایف آئیے کا تھا یا عرف عثمانی صاحب کا تھا عرف عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ اس لیے دھڑلے سے بولتے ہیں آپ کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا اور میں عرف عثمانی صاحب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ آپ اس لیے دھڑلے سے کرپشن کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ چور بزاری سے کوئی نہ کوئی راستہ ملی جائے گا اور آپ زگزگ کر کے نکلی جائیں گے ساگڈار نکل گیا یہاں عشباز شریف کے جاز میں بیٹھ کر اور آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ نکل جائیں گے اور ابھی میری مصدقہ اطلاعات ہیں کہ آپ نے بیرون ملک جانے کے لیے این او سوی بھی اپلائی کر دیا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اجازت نامہ ملتا ہے یعنی یا آپ اپنا جو ہے حساب کتاب دے کے جائیں گے کیونکہ ہائی کورٹ میں بیس اکیس تاریخ سے اسی ماہ کی اکتوبر کی ڈے ٹو ڈے ہیرنگ بھی شروع ہونے والی ہے آپ کے خلاف کیونکہ آپ کو پہلے تو ہائی کورٹ نے ایک دفعہ برطرف کر دیا تھا پھر نظر سانی کی آپ کی طرف سے جو اپیل آئی ہے اب اس کی سماعت ہونا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کیا فیصلہ سناتی ہے لیکن جو گند بکھرا ہوا ہے نیشن بینک کے اندر اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے میرے ساتھ موجود ہیں جناب شراز پراچہ صاحب شراز پراچہ جو کہ مالیاتی امور کے بہترین رپورٹر سمجھے جاتے ہیں بینکوں کے حوالے سے ان کی بہترین معلومات ہوتی ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو جرہم پیشہ لوگ ہیں ان کے حوالے سے ان کی بڑی معلومات ہوتی ہیں تو میں جناب شراز پراچہ صاحب میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں یہ ذرا بتائیے گا کہ نیشن بینک میں یہ کرپشن کا جو ادھم مچا ہوا ہے کہاں کہاں کرپشن ہو رہی ہے جے شکریہ مانگر صاحب آپ دوبارہ پروگرام میں آپ نے ہمیں بلایا اور یہ بڑا ایک ہمارا قومی اساسہ ہے نیشنل بینک کا کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگیاں اس بینک کو دیئے ہیں لیکن اب جو موجودہ انتظامیاں ہیں یا اس سے پہلے جو کنٹریکشل لوگ آتے رہے ہیں تین تین سال کے لیے آتے ہیں تو وہ اپنے لوگوں کو تائنات کرواتے رہے ہیں اور ایسے ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ اس جو ہمارے قومی اساسے کا بیڑا گرک ہوتا جا رہا ہے تو سب سے پہلے تو نیشنل بینک کے جو موجودہ صدر کے حوالے سے جو کرپشن کے حوالے سے جو باتیں ہوتی رہی ہیں جو سب سے امپورٹنٹ بتانا ضروری ہے جو ہیسکول کا ابھی ایک واقعہ ہوا تھا اگرچہ کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اور پاکستان ان کے خلاف تحقیقات کے جو معاملات چل رہے ہیں وہ تیس ارب روپے تک کے ہیں تو ابھی تک جو ہماری معلومات کے مطابق جو بینک کی طرف سے کافی اور کافی اوپر سے لوگوں ان کو انفلونس کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو معاملات ہیں اور رائٹ آف کروائے جائیں اور جو انہوں نے اپنا پلان بھی دیا ہے ہیسکول کی طرف سے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اور پاکستان کو بھی بتایا ہے کہ ہم جو یہ چیزیں ہیں وہ کور کر لیں گے لیکن کور ہوتی نظر نہیں آ رہی اسی لیے انہوں نے اپنے پلان جو چیزیں بتا رہے ہیں اور جو بینک کی طرف سے بھی چیزیں آ رہی ہیں ہمارے پاس جو ان کے معاملات ہیں ان کو رائٹ آف کیا جا رہا ہے تو یہ رائٹ آف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے نئے جو ہیں وہ مجھے آسان لفظوں میں جو میری معلومات ہیں کہ تیس ارب روپے کا کرزہ تھا ہیسکول کا اٹھارہ ارب روپے ماف کر دیا نیشن بینک کا پاکستان نے شیر مادر سمجھ کہ اس کو اور پانچ ارب روپے صرف ادا کیا ہے ہیسکول نے تو یہ ظلم نہیں قوم کے ساتھ اور کیا ہے جے جے بالکل یہ قوم کے ساتھ اور اچھا پھر اوپر سے ظلم یہ دیکھیں کہ مزید کرزہ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں پہلے ان کا اٹھارہ روپ کا کرزہ ماف کیا گیا اب مزید کرزہ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں اس کو وہ سر کہتے ہیں کہ ری سٹرکشرنگ پلان کے حوالے سے نا کہ جو کمپنی ہے کمپنی کے بہت ساری برانچز ہیں اس طرح بہت سارے پٹرول پمس ہیں جو ملک بھر میں چل رہے ہیں تو ان کو چلانا ہے اس میں بہت سارے لوگوں کی روزگار ہے تو کمپنی اگر ڈوب جائے گی تو روزگار بھی ڈوب جائے گا کافی لوگوں کے متاثر ہوں گے تو اب وہ اس بینک کو ایسی سی پی والے بھی خاموش ہیں کہ وہ کوئی سخت ایکشن لینے سے کترا رہے ہیں اور اوپر سے جو بینک ہے بینک کے حوالے سے بھی چیزیں اسی طرح ہی ہیں کہ وہ لون جو ہے وہ ماف کر دیا گیا ہے اور وہ مزید لون کے لیے بھی جو اوپر سے جو انسٹرکشنز آئی ہیں کہ ان کو دوبارہ دیا جائے تاکہ کمپنی اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑی ہو سکتے ہیں یہ عارف عثمانی صاحب سن لیا ہے یہ قوم کا پیسہ ہے اٹھارہ ارب روپے جو ماف کیا آپ نے اور یہ ہیس کول کمپنی جو دعویٰ کر رہی ہے کیا روزگار دیا ہے جن لوگوں نے یہ پمپ لگائیں انہیں سکوٹیاں دی دی ہیں انہوں نے پیسے دے کے وہ پمپ لگائیں ہیں کوئی فری فانڈ میں جا کے انہیں پمپنی وہاں پہ لگا دیے سرکاری خزانے سے یہ پمپنی لگے ہیں جن کا پیسہ آپ نے ماف کر دی یہ واردات بہت پرانی ہے اور کمپنیاں بھی کرتی ہیں یہ کمپنی بھی کر رہی ہے اس دفعہ عارف عثمانی کا کندہ استعمال ہو رہا ہے تو اچھا یہ بتائیے گا جناب شہزاد صاحب کہ یہ جو نیب اور ایف آئیے کے لوگ اس میں بڑا سرعت کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ بھرتی ہو جاتے ہیں نیشنل بینک اور پاکستان میں کیسز آتے ہیں کیا معلومات ہیں ان کی یہ بڑا انٹرسٹنگ سر فنومنہ ہے کہ نیشنل بینک کا کوئی بھی کیس ہے چاہے وہ نیب میں چل رہا ہے یا ایف آئیے میں ہے یا باقی جو ہمارے نیشنل اسمبلی یا سینٹ کی جو کمیٹیاں ہیں وہاں پہ نیشنل بینک کا کوئی بھی میٹر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد وہ میٹر ہر قسم کے وہ تھنڈے پڑ جاتے ہیں کہ کیونکہ بعد میں ہمارے جو انفرمیشن آتی ہے ہمارے پاس کچھ لوگوں کے نام بھی ہیں کہ ایف آئیے کے اور نیب کے جو لوگ ہیں یا نیشنل اسمبلی کے میمبرز ہیں اور سینٹ کے جو میمبران ہیں ان کے رشتہ داروں کی تائیناتیاں کی گئی ہیں نیشنل بینک میں تو جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو انکوائریز ہوتی ہیں نیشنل بینک کے لوگوں کے ہائی اپس کے خلاف تو اسی وجہ سے وہ تھنڈے پڑ جاتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے یہ تو ہمارا علمیہ ہے یہاں پہ یعنی نیب ایف آئیے اور سٹیننگ کمیٹیوں کے لوگ جو ہیں اپنے بندے بھرتی کروا لیتے ہیں جس کی وجہ سے جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہوتی ہیں ابھی پچھلے دنوں سٹیٹ بینک نے ان کو ایک لیٹر بھی لکھا کہ وہ ایک لڑکی کیا نام آسمہ آسمہ اور پھر اس کے ساتھ ایک دوسرا اس کا کلیگ جو ہے انہوں نے کہا ان کی سندے پوری نہیں ہیں اور ان کو بڑے گریڈ میں رکھا ہوا ہے جی جی یہ اس پہ جو قومی ساملی کی اور سینٹ کی کمیٹیاں ہیں انہوں نے بھی معلومات مانگی تھی لیکن نیشنل بینک کے اعلی حکام نے پہلے تو معلومات نہیں تھی تو ابھی جو ان پروسیس میں ساری چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ ان کو تھا کہ شاید معلومات آنے سے ایکسپوز نہ ہو جائیں کہ کیا ہو رہا ہے کہاں سے تائناتیاں ہو رہی ہیں کیونکہ بی اے پاس لوگوں کو یہاں پہ بینک میں تائنات کیا گیا ہے تو جب یہ یہاں پہ ہمارے سٹیٹ جو سینٹل بینک ہے اس کی بھی جو ریگولیٹر ہے وہاں پہ بھی لوگوں کے بدنیتی سامنے آتی ہے کہ جب جو سیسنل جو بینکر ہیں ان کو اگر بینک میں جو ایچ آر کی پوزیشنز پہ تائناتیاں کی جاتی ہیں تو ان کی طرف سے لیٹر آ جاتا ہے کہ یہ ان کا ریلیونٹ ایکسپیرینس نہیں ہے ان کے پاس ریلیونٹ ڈگری نہیں ہے لیکن جب بلو آئیٹ جو آفیشل جو ابھی کام کر رہے ہیں جو ہر کسی کے پاس نام ہیں ان کا نام آتا ہے تو سٹیٹ بینک بینک بھی خموش ہو جاتا ہے اور سٹیٹ بینک کے جو لوگ ہیں وہ ہائی کورٹ میں آ کے بھی غلط بیانیاں کرتے ہیں کہ جو ان کی ہم نے جو تائناتی کے حوالے سے جو بھی ایس او پیز ہیں جو رولز ہیں اس کو صحیح طریقے سے فالو کیا تھا وہ ہائی کورٹ کو بھی آ کے غلط بیانی کرتے ہیں اچھا شہزاد میں جناب وزیراعظم کو بھی مخاطب کروں گا عمران خان صاحب کو آپ وزیراعظم صاحب نواز شریف کو خواجہ آصف کو اور پھر عساقڈار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ یہ کسی کے باپ کا پیسہ ہے یہ قوم کا پیسہ ہے جناب عمران خان صاحب نیشن بینک کی طرف دیکھئے عارف عثمانی صاحب سے پوچھئے بلکہ ان کو کٹیرے میں کھڑا کر کے پوچھئے کہ کسی کے باپ کا پیسہ ہے جو وہ ہیڈزکول کو ماف کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کرپشن کی بڑی لمبی داستانیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے سب کچھ رکھوں گا چونکہ محصوف کے خلاف عارف عثمانی کے خلاف چالیس صفات کا ایک وائٹ پیپر بھی آ رہا ہے جو چند روز میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا محصوف نے کیا کیا وارداتیں کی ہیں اچھا شہداد صاحب یہ بھی ساتھ ساتھ مجھے بتاتے چلیں کہ یہ جو ان کی آف شور کمپنی جو تھی اس کا انہوں نے ٹیکس جمع کروایا وہ کتنا جمع کروایا ہے ابھی تک جو سر معلومات آ رہی ہیں کہ جو ہم نے اس پہ کافی لکھا بھی تھا اور ایف بی آر اس میرٹر کو انویسٹیگیٹ بھی کر رہا ہے کہ جو آف شور کمپنیوں کے حوالے سے ان کے معاملات ہیں ابھی جو پینڈورا باکس میں ایک اور ان کی آف شور کمپنی نکل آئی ہے حالانکہ انہوں نے کہا ہے اس میں اپنے جو سٹیٹمنٹ ان کا آیا ہے کہ میں نے وہ چیز ساری میری ڈیکلیر ہے اور باقی معاملات کلیر ہیں تو یہ بتانے کی ضرورت ہے جو فرانس میں ان کی آف شور کمپنی تھی انہوں نے وہاں پہ انہوں نے جو ایف بی آر کے رپلائز ہیں جو ان کی طرف سے لیٹرز آتے رہے ہیں انویسٹیگیشنز ہوتی رہی ہیں ان پہ کیوں نہیں بتایا ان کو معلومات کیوں نہیں دے رہے تھے تو اس پہ بھی یعنی یہ ایک کمپنی کا ٹیکس دے دیا اور ایک کمپنی کے بھی چور ہیں ابھی تک جو معلومات ہیں کہ ایف بی آر انویسٹیگیشن کر رہا ہے اور وہ جلدی جو ہمارے ایف بی آر کے ذرائے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی سامنے آ جائیں گے چیزیں اور ان کے حوالے سے جو پنڈورا باکس میں بھی چیزیں آئیں ان کو بھی مد نظر رکھے ان کو کاروائی کی جائے گے ان کو نوٹس سرف کیے جائیں گے ناظرین اور ایک اور خبر میں آپ کو جاتے جاتے بتاتا جاؤں کہ نیشنل بینک آف پاکستان جو امریکہ میں ہے اس میں صرف پچیس اکاؤنٹ ہیں اور ہمارے جناب عارف عثمانی صاحب نے وہاں پہ بندے پچیس اکاؤنٹ کو مینج کرنے کے لیے کتنے رکھے ہیں ستاون بندے پچیس اکاؤنٹ یعنی پچیس بندوں کا اکاؤنٹ ہے ان کو مینج کرنے کے لیے ستاون بندے رکھے ہوئے ہیں تو جناب عمران خان صاحب ہم تو آواز بلاند کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ کسی کے باپ کا پیسہ ہے ہم سٹوڈیو میں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں یہ کسی کے باپ کا پیسہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب آپ تو کنٹینر سے وزیراعظم سیکٹریٹ میں چلے گے آپ تو ان کو پوچھ سکتے ہیں یہ جتنے بھی قومی لٹے رہے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے کہ کیا کسی کے باپ کا یہ پیسہ ہے کہ اس طرح لٹایا جا رہا ہے کہ کنٹریکٹ پہ بھرتیاں کی جا رہی ہیں نیب کے افسران کو خوش کرنے کے لیے ان کے عزیزوں کار بھرتی کر کے کیسز کو تھنڈا کیا جا رہا ہے اور پھر یہ پچیس اکاؤنٹ کے لیے ستاون بندے کیس طرح رکھ لئے گئے یہ بڑے معاملات جو ہے وہ گمبیر نظر آتے ہیں اس سے پہلے کہ جناب عارف عثمانی صاحب جو ہے این او سی ملنے کے باہر چپکے سے باہر نکل جائیں اور پھر ہم دیکھتے رہ جائیں چونکہ میاں نواز شریف صاحب تو بڑی ہائی فائی شخصیت تھے اس لیے ان کو اپنے پلیٹ لیس کی کمی کا ڈراما کرنا پڑا لیکن جناب عارف عثمانی صاحب کو تو ایسا نہیں کرنا پڑے گا ان کو این او سی وزارت خزانہ سے ملے گا اور وہ چپکے سے دبائی نکلیں گے اور دبائی سے پھر ویسٹن ڈیس چلے جائیں گے ویسے بھی آگے ٹی ٹونٹی ورڈ کا پا رہا ہے کہ اس بہانے سے وہ نکل جائیں گے لہٰذا میری وزیر اعظم صاحب سے اپیل ہے کہ اس سلسلے میں ضروری بندوبست کیا جائے سارے کا سارا حساب کتاب ان سے لیا جائے ورنہ سارے کا سارا گند مجودہ حکومت پہ پڑے گا اور مجودہ حکومت کے مشیروں اور وزیروں پہ پڑے گا آخر کوئی بندہ تو تھا جس نے وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیا کہ عارف عثمانی صاحب کو رکھ لیں اور عارف عثمانی صاحب اگر آپ اپنا موقف دینا چاہیں اگر آپ بھی اپنا عرفانہ کلام پیش کرنا چاہیں ہم حاضر ہیں ہمارا سٹوڈیو حاضر ہے ہمارا کیمرہ حاضر ہے پورا پورا موقع آپ کے پاس حاضر ہے بتائیں قوم کو کہ آپ نے کرپشن کیا یا نہیں لیکن جو ہمارے پاس دستاویزات ہیں اور مزید دستاویزات آ رہی ہیں اور جو مزید معلومات آ رہی ہیں ان میں تو آپ نے ماشاءاللہ کرپشن کی پچھلے بھی ریکارڈ توڑ دی ہیں تو ناظرین جو جو ریکارڈ سامنے آئے گا آپ کے سامنے پیش کرتے جائیں گے شمشاد مانگٹ کو اور شداد پراچہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ